اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلق و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک سیدنا المرغب صل اللہ علیہ وآلہ و سلام ترغیب دلانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آنسوں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے اور دو نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو ناظرین کرام آج ہمارا ایک تو موضوع وہ ممدو شخصیت ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور جن پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقتیں تھی اور کیوں نہ شفقتیں ہوں یہ خاندان پاک وہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحال کے خاندان سے ان کا تعلق بنو نجار سے اور بنو نجار کا جب نام آتا ہے تو عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ فوری یاد آ جاتا ہے کہ تلال بدرو علیہ نامن سنیت الودائی وہ معصوم لبوں سے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ناتیں گائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ منورہ پہ یہ وہی خاندان کی وہی معصوم بچیاں تھی جو بنو نجار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھدہال کا جو ہے ننحال وہ بھی اسی خاندان میں تھا مدینہ منورہ میں ان کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ بیعت اقبا جو تھی ثانیہ اس میں بھی یہ شریک ہوئے اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کی شان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بدری صحابہ جو ہیں وہ افضل ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں بلکہ جو ملائکہ آئے تھے وہ ملائکہ میں بھی افضل ترین لوگ تھے اسی طرح یہ انساری صحابی ہیں اور انسار وہ ہیں جنہوں ان ارحمت کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا تھا یا رسول اللہ آپ آئیے مدینہ منورہ ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی پاک باز ماں بہنوں بیٹیوں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر انہوں نے وہ وعدہ جتا وہ نبایا تھا ان کا ایک تعرف یہ ہے کہ یہ حضرت حسان بن صحابت شائر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں اور اسلام لانے میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں بدر میں شریک ہوئے بڑا مارکہ کیا بڑا مارکہ دکھایا اس کے بعد اہد میں شریک ہوئے اور اہد میں یہ شہید ہو گئے ان کے جو ایک اور ان کو جو عزاز اللہ تعالی نے بخشا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان زنورین ان کے گھر میں مہمان رہے جب عجرت کر کے گئے اور معاخات میں سیدہ عثمان زنورین کے یہ بھائی بنے ان کے بیٹے جو ہیں حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صحابی فرماتے تھے کہ لوگوں کو علم تو ہوتا ہے یہ ایسا صحابی ہے جس کو اللہ نے علم بھی بے پناہ عطا فرمایا ہے اور حلم بھی بے پناہ عطا فرمایا ہے اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ایک دن یہ رو رہے تھے شداد بن عوث جو حضرت عوث بن ثابت ہمارے آج کے جو ممدو شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی صحابی نے پوچھا حضرت عبادہ بن نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا تو انہوں نے جواب بن کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے یہ پریشانی دیکھ کے تو میں بہت دکھی ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے کہا اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں کہ میرے بعد لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور شابت خفیہ میں مبتلا ہو جائیں گے کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کے امتی جو ہیں وہ بطوں کی پرستش شروع کر دیں گے آپ نے فرمایا نہیں نہ یہ سورج کی پرستش کریں گے نہ چاند کی کریں گے نہ بطوں کی پرستش کریں گے بلکہ یہ اپنے عمال میں ریاکاری کریں گے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ ریاکاری شرک ہے آپ نے فرمایا ہاں ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے اور دوسرا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ جو شابت خفیہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھا کرے گا اور اس کے سامنے جب کوئی شاوت کی کوئی چیز آئے گی تو وہ اپنا روزہ اس کو دیکھ کے توڑ دے گا اور کہے گا میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں تھا ناظرین اکرام یہ وہ آج شہید عہد حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتو کریں گے اور پھر موجودہ حالات جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے دور ہے ایک خوف ہمارے پورے معاشرے پر پوری دنیا پہ ہی تاری ہے لوگ کس طرح پتوں کی طرح گر رہے ہیں خوش پتوں کی طرح اموات ہو رہی ہیں ان دنوں ہمیں دعا کی بے انتہا ضرورت ہے تو دعا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی روشنی میں دعا کی اہمیت کیا ہے دعا کیوں مانگنی چاہیے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہمیں آج کل کس طرح دعا کرنی چاہیے یہ دو موضوعات آج کے ہمارے ہیں سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیرہ مجامی صاحب جی جو بدری اور احد کے صحابہ ان کی شان میں ایک دکھ کی بات آپ کو بتاؤ کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے ان کا کلپ میڈیا پہ ان نے کہا جی صاحبی ہونا کوئی شرف اور فضیلت کی بات نہیں ہے اصل فضیلت تو یہ ہے کہ بندہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے نعوذ باللہ من ذالک بس خاضی صاحب اس کو یا تاثب یا جاہلانہ رویہ کسی واقعہ استعلا دی جا سکتی ہے جیسا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے آئیمہ نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین علمِ الہی کے مطابق وہ سعید ارواح تھی جن کو فیضان اقسامِ ازل نے اقسامِ ازل نے وہ جو ایک تقسیم رکھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا مظہرِ اتم ہونے کا ان کو سبب بنایا سبحان اللہ ادیان کی دنیا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو حضور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہرِ اتم ہونے کا درجہ حاصل ہے اس لئے آپ تمام انبیاء سے افضل بھی قرار پائے اور سید الانبیاء بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کامل مظہر بھی قرار پائے سبحان تو آپ کی یہ مظہریتِ کاملہ کا فیض اٹھانے کے لئے جن سعید ارواح کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ براہِ راست فیض لیں تو غازی صاحب ان جیسا کون ہو سکتا ہے ان کے برابر کون ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے ایمانے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے جانوروں کی پاؤں سے گرد ہونے والے کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا مجدد لفثانی تو کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی جو گرد یا ان کے گھوڑے کہ وہ جو ناک ہے اس میں اگر کوئی گرد چلی گی اس کے برابر نہیں سارے اولیاء مل کے پہنچ سکتے ہیں مقابلہ ہوں تو پھر ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا حضرت اوائیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے باہم پھر آپس میں درجات بھی ہیں جن کو پھر فطرت سلیمہ کو قیم رکھنے میں محنت کا موقع ملا ان کا درجہ بھارا حال پھر اونچا چلا گیا صحیح ان کو فائز بھی زیادہ ملا تو اوورحال تو مکہ مکرمہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تیرہ سال کی محنت ہو رہی ہے اس کے اثرات جب مدینہ تک بھی محسوس ہوئے تو یہاں کچھ سعید روحیں آپ کو ہجرت مدینہ کی دعوت دینے کے لیے جا رہی ہے اسی طرح گئی جس طرح مکنہ تیس ہوتا ہے نا تو اس لوہے کے ذرات جس طرح اس طرف جاتے ہیں تیزی سے تو یہ وہ سعید روحیں جو تھی وہ مرکز نور جو تھا اس کی طرف ایسے گئی بلکل ٹھیک اسی وجہ سے ان میں ایک حضرت عوث بن ثابت بھی تھے اور آپ یقین مانے جو بات میں ریاست مدینہ کی شکل میں یا اسلام کی تعلیمات کے عملی نفاظ کی شکل میں یا اسلام کی ساری برکتوں کی ظہور جو کچھ بھی ہوا اس کی اول عیند تو وہ اقبہ اولہ اور اقبہ ثانیہ میں جانے والے صحابہ بنے اس وجہ سے اولین مبلغ اولین مبلغ ان کو یہ جو کریڈٹ جاتا ہے نا اس سے ان کی فطرت کا طبیعت کا میلان حق کا اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے یہی وجہ تو تھی پھر وہ غزوہ بدر میں بھی ساتھ ہے غزوہ اہد میں بھی ساتھ ہے اور جس انداز سے انہوں نے جان فشانی اور وفائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہرہ کیا یہ ان کی اپنی ہی مثال ہے جی علامہ صاحب آج بھی زندہ ہے جی وہ ان کی وفا جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے کوئی شک نہیں جو حد میں جائے گا وہ کیسے ان کو بھولے گا جو تاریخ اسلام پڑھے گا وہ ان کو کیسے بھولے گا جو سیرت نبوی پڑھے گا وہ ان کو کیسے بھولے گا جو حدیثیں مبارکہ پڑھے گا وہ کیسے ان کو بھولے گا میں یہاں ایک بنیادی چیز جو ارز کرنا چاہتا ہوں میرے نبوی نے ارشاد فرمایا تھا وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جانے اِنِّي لَعْحُبُكُمْ کہا انسار میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں بے حد محبت کرتا ہوں اِنَّ الْأَنصَارَ قَدْ قَدَ وَاللَّذِي عَلَيْهِمْ کہ بے شک انسار نے اپنی محبتوں کا قرض چکا دیا لیکن فرمایا بَقِيَ اللَّذِي عَلَيْكُمْ لیکن یہ لوگو یاد رکھنا انسار کی محبت تم پر قرض ہے اور تمہیں یہ قرض چکانا ہے فَآَسِنُ لَا مُحْسِنِهِمْ اور ان کی اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا وَتَجَاوَزُ عَنْمَسِعِهِمْ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا سبحان اللہ یعنی آج مجھ پر اور آپ پر اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مومن پر انسار کی محبت قرض ہے اور جو ہمیں قرض ادا کرنا ہے قرض بھی ہے فرض بھی ہے دونوں قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے اور جس کی مثال آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں میں آیاتِ تیمم میں اگر آپ بالکل اختصار سے تھی بات کروں گا سید بن حدیر نے فرمایا تھا کہ آلِ عبی بکر پر جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو امت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے اے آلِ عبی بکر یہ آپ کی پہلی آپ کی پہلی برکت نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی ایک احسان اس امت پر قیامت تک آنے والے ہر فرض پر جو عوث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے آپ کی شہادت کے بعد میں میراس کے حوالے سورت نساء کی طرف جا رہا ہوں جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کی زوجہ امی کے ہاں بچوں کے لے کے آتی ہیں اور آیت نمبر سات کا میں حوالہ دے رہا ہوں عرب کا یہ دستور یہ تھا کہ بیوہ جو تھی وہ محروم رہ جاتی تھی بیٹیاں محروم رہ جاتی تھی اور نابالک بچے محروم رہ جاتے تھے ٹرڈیشن تھی ٹرڈیشن تھی ان کی روایات میں ان کی گھٹی میں چیزیں جو تھی وہ رچ بس گئی تھی تو جب وہ ان کی تو چچا ذات بھائی تھے عوث بن ثابت کے انہوں نے جائدات پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد انکار کیا تو رسالت امام علیہ السلام نے ان کو بلائے اور بلا کے پوچھا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نہ تو یہ بچہ شداد بن عوث اور یہ تین سابتہ دیئے نہ تو یہ شمشیر زنی کر سکتے ہیں نہ یہ نیزہ بازی کر سکتے ہیں نہ یہ گھوڑ سواری کر سکتے ہیں نہ یہ بوٹ ہٹھا سکتے ہیں حصہ کس چیز کا دیا جائے انہیں کس بات کا حصہ دیا جائے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر عوث بن ثابت کے تصدق سے احسان کر دیا صدقے احسان کر دیا فرماتے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں ان کے قریب رشتدار فوت ہو جائیں مرد فوت ہو جائیں اس میں سے ان کا عورتوں کا بھی حصہ ہے اور نابالک بچوں کا تمہارے رب نے تم پر فرض کر دیا ہے اب دیکھئے کتنا بڑا احسان ہے اگر وہ شکایت لے کے نہ جاتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت عرض نہ کرتی تو شاید قیامت تک آج ہم اس قانون سے فیض یاب نہ ہو سکتے اللہ نے قیامت تک یہ قانون بنا دیا کہ نابالک کا بھی حصہ ہے بیوہ کا بھی حصہ ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ جا جائے لیکن اس حالت امام علیہ السلام نے ذابطی کے بیان فرما دیا اور پھر آپ نے حصہ دلوایا اور ایک بات ان کو بھی کرائیڈر جاتا ہے کہ انہوں نے خوشی سے پھر حصہ دیا انکار نہیں کیا کہاں نہیں کیا خوشی سے دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ایک اور قائدار کلیہ دے دیا کہ جب اقرب ہوگا تو عمد جو ہوگا جو دور کا رشتہ وہ محروم ہو جائے گا دوسرا قائدار ذابطہ میراز کا یہ بھی دے دیا جو قریب تر ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا انسار کا خاندان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضور علیہ السلام کی محبت میں کتنے غیرت مند ہیں یہ کہ ایک دن حضرت حسان بن ثابت نے کفار کی حجف سنتے ہوئے حضور علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہاف پر میں انہیں جواب نہ دوں تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم قریش کی مضمت کیسے کروگے جب میں بھی ان میں موجود ہوں عرض کی حضور میں آپ کو ان سے ایسے جدا کروں گا جیسے جدا کرنے کا حق ہے جیسے جدا کرنے کا حق ہے آٹے بیسے جیسے بال بال نکالا جاتا ہے جدا بالکل اور آپ نے جو شیر کہا اس وقت آپ نے کہا حجوتا محمدن فعجبتو انہو وعند اللہ فی ذاکل جزاؤ آپ نے کہا کہ ظالموں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کی اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ اور اسی چیز کا پاس حضرت عوث نے رکھا اسی چیز کا پاس حضرت عبی بن ثابت نے رکھا اور یہ قبیلہ بنو نجار کی تاریخ ہے جو آج تک مجھے اور آپ کو نور ایمان سے منور کر رہی ہے فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ میرا باپ اور اس کا باپ اور میری عزت لَعِرْدِ مُحَمَّد فَمِنْكُمْ وَقَاعُو کان کھول کے سلو حضور علیہ السلام کی عزت اور غیرت کی ڈال ہے اور یہی وہ پیغام جو بدر میں لے کے گئے یہی وہ پیغام جو عہد میں لے کے گئے یہی وہ پیغام جو حضور علیہ السلام کی محبت میں اقبہ ثانیہ سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے جتلایا حالی زبید رسول یاد آگیا ہے بڑا خوبصورت یہ پڑتا تھا وہ باہ 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 اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نے آزل پھر پھر اب اس کا فیض آگے بھی ملتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت شداد حاضر ہوتے ہیں اور اولاد کو ان کے والدین کے وفا کا کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الوفا بھی ہیں حضور علیہ السلام وفا کے رستے کے بھی امام ہیں آپ نے حضرت شداد ایک دن پرشان تھے تو آپ نے استفسار فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے ان عرض کی حضور لگتا ہے دنیا تنگ ہے میرے آقا نے فرمایا تم پر دنیا تنگ نہیں ہوگی ایک وقت آئے گا جب بیت المقدس فتح کیا جائے گا اور تمہیں وہاں پر اور تمہارے خاندان کو اللہ امامت اور عزت عطا فرمائے گا اللہ اکبر سبحان اللہ اور ان کا خاندان وہاں تشریف لے جاتا ہے وہاں پناہ گزین بن کے جاتے ہیں لیکن اتنا کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو وہاں پر منبع علم و عرفان بناتا ہے حضرت ابو دردہ شداد بن عوس کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّ شداد ابن عوسٍ اُوْتِيَ عِلْمًا وَحِكْمًا دوسری روایت میں ہے اُوْتِيَ عِلْمًا وَحِلْمًا کہ ایسے صحابی رسول تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین علم و حکمت اور علم و حلم سے منور فرمایا جو حضور علیہ السلام کی صیرت کے بنیادی حصول ہیں سعید بن عبدالعزیز سے ایک روایت ہے اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا تھا شداد بن عوس کے میزاج میں جب بیان فرماتے تو پورے محل پر چھا جاتے پوری مجلس پر چھا جاتے اور آپ کے بیان سے ایسے ایسے الفاظ نکل دے دل کو سکون میں ملتا اور جب آپ شدید غضب کے عالم میں ہوتے تو آپ کو ماف کرنے کی عادت بھی حضور علیہ السلام کی نسبت سے نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس پورے خاندان کی یہ محبتیں بنو نجار کی پھر اس کے بعد اس خاندان میں سے آپ آگے چل کے دیکھئے حضرت عبی بھی اپنی شہادت حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین پر دیتے ہیں تو وہ جو پیغام اللہ پاک نے ان نبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم کے زمرے میں یا ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بینن لہم الجنہ کے زیر تحت قرآن پاک میں مؤمنین کو دیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کی ذات ہے تو ان کے لیے پریکٹیکل ہر چیز سے بڑھ کے وہ بارش والی کیا حدیث پاک ہے وہ درہ سنائے کہ جو بارش ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا کریں بارش نہیں ہو رہی سبحان اللہ جمعہ کا دن تھا حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ آج کی بڑی نایاب بات ہوگی اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں آقا صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو انہوں نے آ کے کہا حضور علیہ السلام سے حلق المالو والعالو یا رسول اللہ حضور مال ہلاک ہو گیا آل ہلاک ہو گئی حضور بارش نہیں آ رہی پانی کی کمی ہے کہت سالیہ اب دعا فرمائیں حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک مسلسل بارش نازل ہوتی رہی سبحان اللہ مسلسل باران رحمت اترتی رہی آج کے اس ماحول میں جیسے آپ نے کہا وبا کا یہ عالم ہے ہمیں یہی رحمت تو اپنے دامن میں برنی ہے میں اسے مختصر کر کے آپ کو حقیقی مطلب کی طرف لے کے چلوں کہ اگلے جمعہ کو وہ دوبارہ حاضر ہوئے انہیں عرض کی حضور آپ تو گھر گرنے لگے ہیں آپ تو گھر بہنے لگے ہیں اب تو ضرورت سے زیادہ پانی آ گیا آپ دوبارہ دعا فرمائیں تو حضور نے دعا فرمائی اللہ کی حریم نازمیں لا علینا بل حولنا اے اللہ ہم پر نازل نہ فرما ہمارے اطراف و اقناف میں نازل فرما اور اطراف و اقناف میں بارش ہونے لگی تو حضور نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اگر میں آج بارش روکنے کا کہہ دیتا تو اس کے بعد دوبارہ بارش نہ ہوتی اس لیے میں نے بارش روکنے کی دعا نہیں کی پھر آپ نے جو اس وقت اپنے پیارے چچا کو یاد کرتے ہوئے بڑی آپ کی تو ساری باتیں ہی حسین ہیں لیکن بڑا اہم نکتہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لَوْ کَانَا أَبُوْ طَالِبٍ حَيَّنْ لَقَرْرَتَيْنَا ہو کان کھول کے سن لو اگر آج ابو طالب حیات جاودہ ہوتے موجود ہوتے تو میری یہ شان دے کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں آہا آہا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا قسید و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلح اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا قسید و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلح اچھا جی ڈاک شاب اب آ جائے چونکہ حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ہے نہیں ہماری کتابوں میں بھی بہت زیادہ ان کے حوال نہیں ہمیں ملتے تو دعا کی طرف آ جاتے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس حالات سے پوری دنیا گزری یہ خوف کا عالم ہے لوگ کس طرح مر رہے ہیں اور کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا اور بہت ہی صورتحال جو ہے معاشی طور پر دنیا جو ہے جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ بھی دان جمعی کو ترس رہے ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے ان کو پتا چل گیا کہ سپر پاور کوئی شہری سپریم پاوری اصل ہے وہ جو مالک ساری کائناتوں کا ہے اصل طاقت اس کی ہے اچھا قرآن یقیم میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں رسول اللہ صاحب فرمایا دعا مقل عبادت کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے حضرت عمر رضی رضی اللہ فرماتے تھے یہ عبادت وہ مولک رہتی ہے یہ پر جب ہم دعا مانگتے ہیں درود پاک کے ساتھ تو پھر اس کو پر مل جاتے ہیں اور جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے دعا کی تو اس پہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو یہ دعا کی اہمیت کیا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں مغازی سے بنیادی طور پر یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نظام عدل ایک ہے نظام فضل یہ اللہ نے اپنے نظام فضل کو طلب کرنے کے لئے کچھ ذریعہ بھی بتایا ہیں ان میں ایک ذریعہ ہے دعا ایک یاد رکھیں دعا کا جو اصول ہے وہ ایک بندہ جب اپنی طاقت لگا بیٹھتا ہے شیخ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الکا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مایوس نہ ہو ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا ہے ہمیشہ کھلا رہے گا بشرت ہے کہ اس کو صحیح معنی میں کھٹکایا جائے واہ اصل شرط اس کو صرف کھٹکانا نہیں صحیح معنی میں کھٹکانا ہے صحیح دستک صحیح معنی میں دستک ہے صحیح دستک کی دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام غضب اور انتقام ہے وہ یا تو کفر کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے یا پھر غفلت اور گناہوں کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے اور غازی صاحب اس میں میں شداد بن عوض کی بھی ایک حدیث لے کر آم جی ساتھ وہ کہتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شریر ترین لوگ وہ ہوں گے جو اہل کتاب کے طرز پر چلیں گے اہل کتاب نے کیا کیا اہل کتاب نے سب سے پہلے تو توہین انبیاء کی وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِ بغیر کسی وجہ کے انبیاء کے قتل کا ارتکاب کیا دوسرا ان کے ہاں جو ہوا وہ تعریفِ ہدایات کتابوں کو بدل دیا یا ان کو ایسے تعویل کے چکر میں ڈال دیا کہ اصل جگہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہمارے ہاں جو وجوہات ہیں جیسے آپ اکثر بھی کہتے رہے تھے کہ انبیاء کی توہین کے جو مظاہر عالمی سطح پر کیے گئے اور پھر ان کو وہ اعزازات بھی دیے گئے تو یہی اللہ تعالیٰ کے غزب کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے ایک تو پوری انسانیت یعنی اس کی صفات جو ہیں جبار اور کہار وہ متوجہ ہو جاتی ہیں جب اس کے کسی محبوب بندے کی توہین ہو کوئی اولیاء اکرام کی توہین کرے کوئی صحابہ اکرام کی کرے انبیاء کی کرے اور پھر نبی الانبیاء وجہ تخلیق کائنات نشان کے خلاف کوئی بات کرے تو رب کو کھلا اعلان جنگ ہے آپ کا اعلان جنگ اور رب سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے نہیں کبھی بھی ممکن کوئی سپر پاور کوئی بھی نہیں جی سکتا یہ قادری صاحب سے پوچھتے شاید ان کو پتا ہو کوئی سپر پاور ایسی آپ کے کوئی علم میں ہو جو رب سے جنگ جیت سکتا ہے نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا جی سپریم پاور تو اللہ کی ذات ہے نہ سپریم وہ ہے سپر بڑے اپنے آپ کو دعوے کرتے لیکن کاغذ کے بن گئے کاغذ کے بن گئے اور اب یہ پینڈیمک نے دیکھیے کہ انسان کی حقیقت کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے یہ کتنا طاقتور ہے کتنی اس کے اندر پار ہے یہ سارے کسارا پول کھل گیا کچھ نہیں کچھ نہیں ایسا دشمن اللہ کا لشکر میں سے ایسا لشکر جس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے جس کو آپ پہچان نہیں سکتے جس پر آپ کی گریفت نہیں ہے جس پر آپ کو کابو لانے کی قوت آپ کے اندر نہیں ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے دو سورت نوران انفال دو آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا دو باتیں ہمیں اللہ ارشاد فرمائیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُوَذِّبًا وَمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ حبیب جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے مجھے کیا پڑی ہے میں نے عذاب دوں اس پینڈیمک یا اپیڈیمک کوئی بھی ڈیزیز کسی طرح بھی جب پریویل کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم نے استغفار چھوڑ دیا ہے اگر عذاب ہم پر مسلط ہوا ہم نے استغفار چھوڑا پہلی بات دوسری بات ہے جس کا آپ نے بار بار اس عشرے میں ذکر کیا کہ سب ہی کٹھے ہو کے معافی مانگو حکمرانی کٹھے ہو کے توبہ کریں اے ایمان والو فلاح پانا چاہتے ہو تو ہی کٹھے ہو جاؤ اور اُٹھ کے توبہ کرو اپنے حکمرانوں کی پہنے یعنی اگر گناہ کوئی خطا کوئی غلطی اجتماعی ہے تو آپ کو استغفار بھی اجتماعی کرنا پڑے گا جو میں بار بار کہتا ہوں گا وزیر اعظم صدر خوچ کے سربراہ چیف جیسے سب ملکے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ ایک وقت مقرر کریں دعا کا اور استغفار کا آپ کی بات کے تنادر میں میں آیت لے کے آیا ہوں کہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو اکٹھے ہو کے جمع ہو کے تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور اب ہم نے اس عشرہ میں غزوہ اعہد کے اندر شہدہ کا ذکر کیا اور اگر آپ آخری لمحات آپ کو یاد ہوں تو رسالت امام علیہ السلام نے دامن کو کے اندر آپ نے سب صحابہ کو جو وہاں موجود تھے اکٹھا فرمایا اور پیچھے آپ کے مردوں کی کتار تھی اس کی پیچھے چودہ خواتین تھی اور آپ نے اجتماعی دعا فرمائی اب دیکھیں تصور تو اجتماعی دعا کا غزوہ اعود سے بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے روانہ ہوتے ہیں حالانکہ صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے ان میں سے کچھ زخمی بھی تھے لیکن آپ نے سب کوئی کٹھا فرمایا اور دو کلمات جو میں آپ کے سامنے اشارت کرنا چاہتا فرمایا آپ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی فرمایا اللہم لکا الحمد کلوہ یا اللہ ساری تعریفیت رزاد کے لیے ہیں سب تعریفیت رزاد کے لیے ہیں اللہم لا قابدہ لما بساتا یا اللہ جس کو تو تنگ کرتے اسے کشادہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے تو کشادہ فرماتے اسے تنگ کرنے والا نہیں ہے اللہم ابسط علینا بی برقاتی کا یا اللہم پر اپنی برقات کا نزول فرما دے ورحمتی کا وفضلی کا ورزقی کا یا اللہ اپنا رزق اپنا رحمت فضل سارے کا سارا ہم پر انڈیل دے ہمارے لئے کشادہ اللہم انہا نسالوکا نعیم المقیم یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جس کو کبھی زوال نہ آئے کبھی زوال نہ آئے لا جحولو ولا يزولو ایسی نعمت دو نہ کبھی زائل ہو نہ کبھی ہم سے پھرے یا اللہ میں تجھ سے آج اس نعمت کا سوال کرتا ہوں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سلک ایٹم بم منایا تو جشن منا رہا تھے ڈھول بجا رہے سارے وہ ریڈیو پایا اس نے آکے کہا میری قوم بڑی اچھی بات ہے ہم نے ایٹم بم منا لیے کہ ایک چیز ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتوار ہے ادھر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے انہوں نے کہا ایٹم بم سے زیادہ پھر ہائیڈوجن بم کی بات اسے کہا وہ دعا ہے یہ دعا کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے بڑی اچھی بات لیٹ بیٹر نے لکھی تھی وہ میں آپ کو سنانی چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو غور سے سن لیں پریئر is a great outpouring of force in higher plane a great mental and emotional effort and in a world which is governed by law there can be no effort made which doesn't produce some kind of result because action and reactions are inextricably woven together دعا کیا ہے cosmic world میں قوت کے خزانوں کا مو کھول دیتا ہے یہ ایک زبردست ذینی اور جذباتی جد و جہد ہے اس دنیا میں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ہر کوشش کا کوئی نے کوئی صلح ہوتا ہے یہاں نتائج عامال سے بندے ہوئے ہیں اور انہیں جدا کرنا ممکن نہیں ہے ادھر سے آپ دن سے دعا کریں گے اوپر جو ہے وہ ایک حلچل پیدا ہو جائے گی غازی صاحب ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے بیسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن دعا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سر ہے اگر کسی بندے کو دعا کرنا آجائے اور اس کے تقاضے سمجھ آجائیں یا اس کے پیچھے جو بندے نے ایک میعار پیش کرنا ہے وہ آجائے تو دعا تو قدرتِ الہیہ اور غیب کے خزانے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے تقدیر بدل دیتی ہے دعا دعا تقدیر بدل دیتی ہے اللہ کی قدرت یہاں ہاتھ میں آجائے تو پھر وہاں کیا رہ جاتا ہے اس کے لئے بنیادی ضرورت ہے وہ میعار اللہ تعالیٰ صرف توبہ کرنے والے کی تکلیف ہی دور نہیں کرتا اس کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنی محبوبیت کی ڈگری دے کر بھیجتا ہے تو نے دل سے توبہ کی ہے صرف معافی نہ لے تکلیف دور نہ کروا مجھ سے محبوب کی ڈگری لے کر جا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توبہ کر جانے والوں سے اور ظہری اور باطنی طور پر تہارت والوں سے محبت فرماتا ہے اچھا حضرت شداد بن عوث راوی ہے اس حدیث کے آپ کی بات کی تعاید میں کہہ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب فرمایا تین آنکھوں پر آگ حرام ہے حرام کر دی گئے اللہ نے وہ کونسی ہے پہلی وہ آنکھ جو خوف علائی سے روتی ہیں دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے لیے بیدار رہتی ہے دوسری وہ آنکھ جو محرمات سے محفوظ رہتی ہے ہمیں اس طرح بھی تو توجہ کرنی چاہتے ہیں حضرت صاحب جب تک تقویٰ نہیں ہوگا طہارت کے باطنی جذبات نہیں ہوں گے صرف ہم ظہری جیسے اشاہ صاحب کہہ رہے تھے استغفار یا کلمات کہتے رہیں گے تو یہ تو توبہ بنیادی طور پر بندے کے اندر کی وہ اللہ کی بارگاہ میں صدا ہے کہ اب وہ بندہ بے بس ہو چکا ہے اب سوائے اللہ کی قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کوئی سارا نہیں وہ مظاہرہ بندہ کر دے جی وہ کیا ہے جی کہ اگر جانوں پہ ظلم کر لیں کوئی تم پہ مسئیبت آ جائے گناہ کر لو تو میرے مابوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجو کیا کرو آکے استغفار کرو کنفیشن کرو کنفیشن کرو اپنے ایڈویٹ کرو اپنے گناہوں کا اطراف کرو اس کے بعد پھر میرے نبی سفارش فرمائیں گے تو تم حرید اللہ کو تواب الرحیم پاؤ گے تو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھولنا چاہیے جائیں مواجہ شیف روئیں یا رسول اللہ آپ کی امت وہ اے خاصہ اے خاصان رسول اب وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اچھا دیکھیں یہ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کبار آپ کا بھی معمول اور ایمان اور عقیدہ تھا امام بخاری کی حدیث سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ غزوہ یہ جہاد کے لیے جب ہم نکلتے تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہی ہوتا کیا آج ہم میں کوئی اللہ کے رسول کا صحابی موجود ہے یہ جب انویین کے لیے یا لشکرکشی کے لیے مہم کے لیے نکلتے تو پہلا سوال اعلان جو ہوتا تھا کہ حل فیکم من صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کیا آج ہم میں کوئی صحابی موجود ہے اگر جواب باتا ہاں تو پھر ہم خوش ہو جاتے کہ آج فتح ہمارا مقدر ہے اور پھر اگلا محل ایسا ہے کہ آج کیا نبی پاکس کوئی تابی موجود ہے امام بخاری کے آخری لفظ ہے وہ قابل غور ہیں سعید خدری فرماتے ہیں فَيُفْتَهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے فتح دے دیتا صحابہ کے صدقے فتح دے دیتا اب یہ بات قابل غور ہے اور ہم صحابہ کی قبروں کو گرا رہے ہیں اب یہ بات قابل غور ہے کہ امام بخاری اور مسلم کی حدیث اور فتح اور کامیابی اور کامرانی کو جوڑا جا رہا ہے صحابی کی موجودگی کے ساتھ کہ اس کا وجود مسعود اگر موجود ہے تو فتح اور کامیابی تمہارا مقدر ہے ناما صاحب دکھ کی بات ہے کہ اب ہم تو صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار کی خطائیں نعوذ باللہ تلاش کر رہے ہیں یہ کس طرف ہم چل کر رہے ہیں زوال اسی لیے آیا ہے تباہی ہو گئی ہے تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زوال کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اقابر پر اپنے شیوخ پر ہم ہیں کیا مچھل کے برابر ہماری حصیت نہیں ہے ہم کدھر ہیں کہاں کن بڑی حصیوں پہ جا کے ہم آہاں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے دکھانے دی اس پینڈیمی کو بھیج کے کہ انسان تیری یہ قدر و قیمت ہے تیری حقیقت اور حصیت نہیں ہے یہ تیری حصیت ہے وہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم دنیا میں یہ کر دیں گے وہ دیکھیں ان کا کیا حصیت اور تم کیسے کیریئر بنتے ہو اور تمہیں ہوش ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہو کیا گیا اور ہونے کیا جا رہے اور تم کیریئر بن کے نکل رہے اور دس کو اور افیکٹ کرنے جا رہے ہو وہ زفلی خان کا شیر جی چاہ رہا ہے پردو ہمارا کافلہ کچھ لٹ چکا اور کچھ ہے لٹنے کو رسول اللہ کو اس کی خبر بعد سما کرتے اٹھارہ ہجری ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے اور ایک عرابی حاضر ہو جاتا ہے اسی طرح قہب کی وجہ سے اور مشہور بات ہے کہ آپ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف اشارہ کیا اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم ناز میں آپ کی قبر انور کے قریب حاضر ہو گیا اور وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرتا رہا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کھڑے ہو کے اور اللہ پاک نے مسلمانوں سے اس عزمائش کو ہٹا دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب بابت تقدیر سنا مشکاہ شریف میں ہے تو آپ رونے لگے کہ انسان کے شکی اور سعید ہونے کا فیصلہ تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا بے شک میرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اور یہ رب کا ہی اختیار ہے لیکن اگر تم دل کی گہرائیوں سے دعا کرو گے تو میرا رب تقدیر بدل دے گا میرا رب تقدیر بدل دے گا یہ لمحات ہیں کہ ہمیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں آنا ہے آپ ام مابد دیکھیں نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے کہ جب دست قدرت نے اس کو سجایا ہوگا پھر حسن تخلیق کو بھی رشک آیا ہوگا کہ آج ہمارے پاس ہم بانج نہیں ہیں ہماری تاریخ ہماری میراس حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اتنے کرم اور فضل میں ہیں کہ آج بھی دل سے دربارہ رسالت پر حاضر ہو جائیے اور دل کے گہرائیوں سے دعا کیجئے کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چار حروف نہیں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ماورہ آپ کا نام بھی صرف چار حروف نہیں ہے یہ باران رحمت ہے یہ جہان رحمت ہے جو اس در پہ آ جائے گا آ کے اپنے سر کو جھکا دے گا جو قرآن پاک نے بتایا اس کے مطابق عمل کرنا ہے جو حضور کی صیرت ہے اس کے مطابق چلنا ہے اگر موت کے بعد جینا چاہتے ہو تو فذکرونی اذکرکم پر آنا ہوگا اگر موت کو دلہن بنا کر قبر میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو یہ وبائیں یہ ازمائشیں پہلے بھی آئیں آئندہ بھی آتی رہیں گی آبِ زمزم کھول دیں پوری دنیا کے لیے شریع کر دیں لوگوں کی سپلائی کریں جتنے بیمار ہو جتنے تندرست ہو سب پیو وبا دور ہو جائے گی رحمتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دربارِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھول دو ساری دنیا کوجی آئیں یقین کے ساتھ اور اس بارگاہ میں جا کے پھر روئیں اور اپنی غلطیوں کو معافی مانگیں اور پاکستان میں ان لوگوں کے لیے میں درد مندی سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے جو سینٹائزر کو جو سنا مکی کو جو کھانے والی چیزوں کو جدوائیوں کو مہنگا کریں یہ جو لوٹ رہے ہو پیسہ یہ ادھر ہی رہ جائے گا نہیں ساتھ جانا اور جن کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے وہ بھی اس کو عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں تباہ و برباد کر دیں گے پیسہ اور قبر میں وہ جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں آپ تینوں کا بہت شکریہ جی انشاءاللہ تعالی اس پہ پھر بھی ہم پروگرام کریں گے دعا کے حوالے سے ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے حصول ملازمت کے لیے نماز عشاء کے بعد دو رکعت نفل ادا کریں گیارہ بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں اس طرح یہ عمل سات دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم فرمائیں گے اور اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے قربان کر دے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک